آج کی اس ویڈیو میں ہم بنیادی طور پر مکہ مکرمہ پر ٹیڈی دل کے حملے کا ذکر کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم ذکر کریں گے جو آٹے کا کہتر رجال پڑا تھا اور ٹیڈی دل کا جھنڈ آیا تھا اس بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے گا کہ ٹیڈی دل کا عذاب پہلی بار کس قوم پر نازل ہوا تھا اور معاملہ کیا تھا کون سے پانچ عذاب اس قوم پر نازل ہوئے تھے اور ٹیڈی دل کا عذاب ان میں سے کون سا عذاب تھا سب سے پہلے تو عالم اسلام کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس بارے میں یعنی اس معاملے میں جس معاملے میں وہ پریشان ہو رہے تھے اب پریشانی کا معاملہ نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یعنی مکہ مکرمہ پر جو ٹیڈی دل کا حملہ ہوا تھا جو ویڈیو سامنے آئی تھی اس بارے میں بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کروڑوں کی تعداد میں جو ٹیڈی دل حملہ آور ہو جاتی ہے ہر سال ایتھوپیا کے سہرائی علاقوں سے سعودی عرب کے جانب اب اس کا کیا کرنا پڑا ہے سال دوزار اٹھارہ میں بھی ناظرین گرامی ایسا ہی ہوا تھا اور اتنی ہی ٹیڈیاں جمع ہو گئی تھیں کہ ظاہرین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا یہاں تک کہ سارا فرش اور دیواریں بھی ٹیڈی دل سے ڈھگ گئی تھی تاہم اس بار مکہ مکرمہ کے حکام نے ٹیڈی دل کی بڑی الگار کو ناکام بنا دیا ہے وزارت مولیات کے مطابق مکہ مکرمہ شہر پر ٹیڈی دل کا تازہ ترین حملہ ہوا ہے اور یہ ٹیڈیاں شمالی علاقوں سے مکہ مکرمہ کے مشرقی علاقوں میں دیکھی گئیں جس کے بعد انہیں طلب کرنے کے لیے فوری طور پر ٹیمیں تشکیل دی گئیں تاہم احتیاطن ٹیمیں دیگر علاقوں میں بھی سپریگ کر رہی ہیں ایک علاقہ ہے کفتزہ اس کا نام ہے غالباً اور آس پاس کے بھی علاقے ہیں جہاں پر ٹیڈیوں کی نقل و حرکت کو دیکھا جا رہا ہے اس کے نگرانی کی جا رہی ہے یہ بات بھی کو یاد رہے کہ گزشتہ سال سعودی عرب میں آن لائن مارکیٹ میں زندہ ٹیڈیوں کی خرید و فروخت بھی زوروں پر تھی اور زندہ ٹیڈیوں کی تھیلی تین سو ریال تک میں بھی فروخت بھی گئی سعودی ٹیڈیوں کو خشکی کا جھنگا قرار دیتے ہیں مگر خشکی کا یہ جھنگا اس وقت سمندری جھنگے سے بھی مہنگے دام و فروخت ہوتا نظر آتا ہے آن لائن ٹیڈیاں فروخت کرنے والے گہاک کو ٹیڈیوں کی تھیلی کی ہمڈلیبری کی سولد بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں تھیلی میں موجود تمام ٹیڈیوں کے زندہ ہونے کی زمانت بھی دی جاتی ہے اگر تھیلی میں چند ٹیڈیاں بھی مردہ پائی گئیں تو گہاک انہیں واپس کروا کر ان کی جگہ زندہ ٹیڈیاں حاصل کر سکتا ہے حالانکہ سعودی وزارت زراعت اور عالمی دارہ صحت کی جانب سے متعدد بار بارننگ دی چاہ چکی ہے کہ سعودی عرب میں پائی جانے والی ٹیڈیاں کھانے کے لیے انتہائی مذر ہیں کیونکہ ان کے خاتمے کے لیے ان پر جو سپری کیا جاتا ہے وہ انسانی صحت کیلی بہت مذر ہے اور اگر ان ٹیڈیوں میں سے جو کہ بچ جاتی ہیں وہ ٹیڈیاں اسی طرح سے بچ جاتی ہیں اور وہ اپنی نسل کو سلاتی ہیں تو سپری کے اثرات ان کی نسل پر بھی رہتے ہیں تو یہ معاملہ تو سعودی عرب کی ٹیڈیوں کو لے کر ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیڈی دل کا جو حملہ ہوا تھا پہلی بار کس پر ہوا تھا اور موجودہ موزی ببا کا اس تمام تر صورتحال سے کیا تعلق ہے کیا اسے بھی عذاب ہی کی قسم قرار دیا جا سکتا ہے تو سوال اس سوال کا جواب ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا تاریخ کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا تورات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو بیس سال بتائی ہے تحقیق کے بعد کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیس سال کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑ دا پڑا دس سال مدین میں بکریاں چرائیں اور پھر اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سفورہ علیہ السلام اور بچوں کو لے کر جب واپس مصر آ رہے تھے تو راستے میں کوہیتور کے پاس نبوت و رسالت کا مقام ملا یوں چالیس سال کی عمر میں رسول بن کر فیرون کو توہید و رسالت کی دعوت دی اور پھر مصر میں چالیس سال تک متواہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا ان چالیس سالوں کے ابتدائی سال کچھ اس طرح گزارے کہ اللہ کی کتاب توہرات کا پیغام ان کو دیا گیا موجزات دیکھ لائے گئے جن میں لاتھی کا سامب بننا اور سامب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا کر اٹھا لیں تو اس کا واپس لاتھی بن جانا اور پھر حضرت اور پھر ہاتھ مبارک کا تیز لائٹ کی طرح بن جانا جیسے موجزات کو دیکھ کر بھی فیرون اور اس کی حکومت کے قارند ایمان نہ لائے تو پھر اگلے سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب یعنی سزاؤں کا آغاز کیا اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے رجز قرار دیا یعنی ایسی سزا جو انسان کے فطری ذوق کو تباہ و برباد کر دے اسی لیے رجز ان کا معنی گندگی بھی ہے یعنی جب فیرون اور اس کی حکومت کے عدداروں اور اس کی قوم نے بد پرستی جادو اور کمزوروں پر ظلم سے باز نہ آنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں باور کروایا کہ بد پرستی پر ڈٹے رہنا توحید کے مقابلے میں رجز کو اختیار کرنا ہے انسانیت کی بلائی کے بجائے جادو کو اختیار کرنا بھی صرف اور صرف گندگی اور غلازت ہے اور بنی اسرائیل جیسے کمزوروں پر ظلم بھی سوائے گندی ذہنیت کے کچھ نہیں ہے چنانچہ تم لوگ ایسے مقروع اور گندے کاموں سے باز نہیں آتے تو اب جو سزا ہوگی وہ بھی گندی قسم کی ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رجز کرا دیا ناظرین نے گرامی مجزات اور رجز سزاؤں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے دو سزائیں ایسی دیئیں کہ اگر وہ باز آ جائیں تو رجزیہ سزاؤں کی نوبت ہی نہ آنے پا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور مہربانی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر قہد سالی مسلط کر دی اور پھلوں کے باغات کی پیداوار کو کم کر دیا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ مختلف قسم کے تین کرتوتوں سے باز آ جائیں اور ایک توحید رسالت توحید رسالت کو مان لیں نمبر دو جادو سے آپ باز آ جائیں نمبر تین کمزوروں پر ظلم بند کر دیں جی ہاں ساری باتوں کی آخری بات یہ تھی کہ کم از کم ایک بات کو ضرور مان لیں اور وہ یہ تھی کہ کمزور اور مظلوم بنی اسرائیل کو مصر سے جانے دیں تاکہ وہ ظلم سے نجات حاصل کر لیں اور اپنے رسول کے ساتھ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں مگر فیرونیوں نے ظلم بھی بند نہ کیا اور کہا کہ وہ بنی اسرائیل کو جانے بھی نہیں دیں گے اب نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے باغات اور فصلیں اور غلہ وغیرہ جو کم تو ہوئے تھے مگر پوری طرح برباد نہ ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان کو برباد کر دیا اللہ تعالی نے سورہ آراف کی آیت نمبر 130 میں کہت سالی اور فلوں کی کمی کا ذکر کیا اور فرمایا پھر ہم نے ان پر طوفان چلا دیا ٹیڈی دل جوئیں میڈک اور خون کو الگ الگ نشانیاں بنا کر بھیج دیا حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے تکبر کیا یہ مجرم لوگ تھے چنانچہ ان کے خلاف جب یہ رجز کی سزا مسلط ہو گئی تو موسیٰ الرحیسلام سے کہنے لگے اے موسیٰ آپ کو اپنے رب کے ہاں جو مقام حاصل ہے اس سے کام لیتے ہوئے ہمارے لئے دعا کرو کہ اگر تم اس عذاب کو ہم سے دور کر دو تو ہم تجھ پر ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی روانہ کر دیں گے ناظرینِ گرامی فیرونی حکمرانی نے تورات کو بھی نہ مانا موجزات کا بھی انکار کیا کہہ چالی باغات کے پھلوں کی کمی اور بارش میں اولے اور آندھی سے بھی نہ سمجھ لے تو اب آخری چار سزاؤں کا وقفے وقفے سے آغاز ہوا ان میں سے پہلی سزا الجراد ہے پنجابی میں اس سے اڑنے والا گھوڑا کہا جاتا ہے جس طرح گھوڑا جمپ مارتا ہے اس طرح یہ ٹڈا بھی اپنے پچھلی دو ٹانگوں کے ساتھ جمپ مارتا ہے اگلی دو ٹانگوں سے اس کی پچھلی ٹانگیں ڈبل کے حساب سے بڑی ہوتی ہیں دونوں ٹانگیں وسط میں لچکدار گھٹنے کی وجہ سے زوردار جمپ مارتی ہیں فیرون کے پاس گھوڑوں کی لا جواب فوج تھی اللہ تعالیٰ نے یہ گھوڑا میدان میں ادارا اور دیکھتے ہی دیکھتے فیرون کے مصر کی ساری فصلوں اور جنگلوں کی ہریالی برباد ہو گئی اب نہ اس کی گھڑ سوار دستوں کے لیے چارہ تھا اور نہ شاہ سواروں کے لیے خوراک کا خاطر خواہ انتظام تھا مولا کریم نے کیا خوب فرمایا ہے تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سیوا کوئی نہیں جانتا کہ کس وقت کس شکل میں کون سا لشکر سامنے آ جائے فیرون اب حضرت موسیٰ رہا اسلام سے کہنے لگا کہ اپنے رب سے دعا کر کے اس مصیبت کو ہٹباؤ میں بات مانوں گا جب مصیبت چل گئی تو فیرون اور اس کی کابینہ کے دانسور اپنی حکمرانی کے اس نے انتظام کو کریٹر دینے لگ گئے اس کے بعد دوسرے شزا کا آگاز ہوا اس کا نام القمل تھا یعنی سروں میں جویں جسم کے اوپر رینگتی ہوئی جویں رات کو بستر پر جائیں تو کھٹمل ستائیں اوپر سے مچھر کٹیں چپائیوں کی جووں کو چیچڑ اور چیچڑیاں کہا جاتا ہے یہ معمول سیٹ کر بہت زیادہ ہو گئیں جس سے مادہ جانوروں کا دودھ بھی کم ہوا بیمار بھی ہوئے گلے میں سسریاں اجناس میں کیڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اب پھر اس سزا سے نکلے تو وعدے سے پھر موند حریف ہو گئے اب اگلی سزا نے آن دبوچہ اس کا نام تھا الدم یعنی خون ہی خون تو رات بتاتی ہے کہ دریا اور ندی نالوں کا پانی خون بن گیا گروں میں خون کھانوں میں خون اور پھر نہ جانے کہاں کہاں خون ایک لشکر بن کر فیرونیوں کا جینہ دو بھر کرنے لگا وہ جو بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو زبا کر کے خون بہاتے تھے اب اللہ تعالیٰ اس طرح سے انتقام لے رہے تھے کہ ظالموں خون تمہارے موہوں کو لگا ہوا ہے اب خون پیو اور خون کھاؤ الگرز آجز آگئے اور پھر یہ سزا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی قتم ہوئی ناظرین گرامی خون کی سزا سے پہلے مینڈکوں کی سزا بھی دی گئی کہ قرآن نے اسے از زفادے کہا ہے یعنی گھروں میں مینڈک برتنوں میں مینڈک ہر طرف مینڈک ہی مینڈک اور پھر آخری سزا خون کی دی گئی اس آخری سزا کے بعد بھی جب یہ منحرف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے فیرون اور اس کے لشکروں کو پانی میں غرق کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو نجاز عطا فرما دی یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس سال فیرونیوں کو سمجھایا چالیس سال بنو اسرائیل پر حکمرانی کی اور ایک سو بیس سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اس تمام در واقعے سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ پہلی دفعہ جب عذاب آیا تھا ٹڈی دل کا جسے الجراد کہا جاتا ہے وہ پہلی دفعہ فیرونیوں پر آیا تھا یہ اس عذاب کی تاریخ ہے